جو گھر میں بچا کے آئے ہو جو زخیرہ لگا کر آئے ہو وہ بھی میں جانتا ہے اس کا نام بہت ہے لبی کہتا ہے اِنَّ فِي تَعْلِقَ الْعَيْتَ الْعَيْتَ مُومِنِ یہ ساری نشانیاں جن کے لیے ہیں مومین جو مومین ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں اب ایسی شان والا جس کی آیت ایک آیت پہلی رب یہ بیان کر رہاو کہ یہ مردوں کو زندہ کر لیتا ہے وہ کہہ رہا ہے من انساری اللہ میرا مددگار دو عیسی علیہ السلام آپ تو چاہیں تو مردوں کو زندہ کر لیں آپ تو اگر مٹی میں ایک دقا فوق مارے تو وہ قبطہ ہوا بھرنہ بن جاتا ہے آپ یہ بات کیوں کہیں کہ من انساری اللہ کہتے ہیں نا کیونکہ خدا سے مانگو دریکٹ مانگو خدا سنتا نہیں ہے کی ہم عیسی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں عیسی علیہ السلام آپ بتائیں خدا نہیں سنتا تھا آپ کی باتیں سنتا تھا جس کی فوق پر نہ قبطے زندہ کر رہا ہے سوچوں کی بات ہے کہ نہیں ہمیں تو اپنا نہیں پتا کہ ہم نے جنمال پڑھی ہے پڑھ جھیل بھی پڑھی ہے کہ نہیں رب کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں صحیح تھی کہ غلط تھی ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا تو جس کی احسیت یہ ہے جو اللہ کا نبی اور رسول ہو وہ وہاں سے رسول بڑھ کے آتا ہے ہمارے فیصلے قیامت میں ہوئے ہیں نبی اور رسولوں کے فیصلے آنے سے پہلے ہوئے ہیں جب یہ کہا ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے نبی بلتی کاری نہیں ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ رب نے پہلے بھی سیلیکشن کی ہوتی ہے پہلے ان کو اس مقام کو بنایا پیچھے ان کو رسالت کی ہوتی ہے تو جن کو رب نے پاس کر کے دنیا میں بھیجا ہے ان سے زیادہ رب کے ساتھ کسی کا تعلق ہو سکتا ہے کسی کا تعلق نہیں ہو سکتا تو جب وہ یہ کہے رب کا اتنا قریب ہو اور کہے ہم انساری اللہ میرا کون مددگار ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکالے گی کہ اللہ کے بندوں سے مدد معنی یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے اللہ کے بندوں سے مدد معنی یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے آپ یہ کہیں گے یہ زندہ بندوں کی بات ہے کہ زندہ لوگوں سے انہوں نے مدد مانگی تھی یہ مدد معنی شیر پہ نہیں ہے یادنستعین آپ تک کہتے ہیں اللہ صحیح مدد مانگتا ہوں اب حضرت عیسیٰ نے سلام زندہ سے مانگی یا مردہ سے مانگی کیوں گے اور پھرکر ایسے مقام پر فائز ہیں کہ رب کے قریب ہیں بہی صفات ہوتی ہیں رب بہی کرتا ہے کلام ناظر صفاتا ہے اور اللہ کے رسول اور نبی ہیں ان کو کیا حاجت ہے اسی بندے کی لیکن اگر یہ کہیں کچھ نہیں ان کی مدد بھی حیثیت کچھ ہے ایک بات دوسری آیت کو قرآنگی سے میں پیش کروں گا وہی ہے سورت نبر 37 ہے اور اس کی آیت نبر 38 سے میں نے شروع کیا ہے یہ حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشہور واقعہ ہے جو آپ آن دور پر سنتے ہو اس کو آپ ایک دفعہ سورت نبر کو بھی اور آیت نبر کو بھی لوٹ کر لیں تاکہ اگر آپ کسی کو بتانا چاہے تو آپ کو بتاؤ کہ میں نے بھی اس کا بات کر دی قَالَ يَا أَيُّ مَنَأُ اَيُّكُمْ يَعْتِنِ بِعَشِيَا قَبْلَ اَيَّا تُنِ مُسْلِهِی انہوں نے اپنے جو دروتہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام معاملہ یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مخلسین کے سامنے تشریف فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ ملکہ بلکیس وہ ہمارے پاس آ رہی ہیں اور آنے والی فلمان کے چاہے تقریباً تین ساڑھے تین ملک کا پاس آیا رہ گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ تم میں سے کون سا بندہ ہے جو اس ملکہ کا جو دھرون ہے اس کا جو تخت ہے وہ اس کے آنے سے پہلے پہلے لی ہے اور میری گاہ محل ملے اس وقت قَالَ عِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنِّيهِ قُرْآن جیسے صاف سترے کلیر الفاظ دارے قَالَ عِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنِّيهِ جن کہنے لگا ایک جن کہنے لگا اور وہ بھی ذرا وہ افری یہ بڑے بڑے سائز کا اس سے پہلے کہ آپ اپنے جگہ سے کھڑے ہو میں وہ لیکھ رہا آتی کبھی قَالَ عِفْرِيْتُمْ قَالَ مِن مَقَامِ میں آپ کی اپنے جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے ملے آئے اور میں ساتھ کے اپنے احسیت میرے بڑی طاقت میری بڑی طاقت اب یہ بات ہوئی رہی تھی عبدالسلیمان علیہ السلام جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دادا کہیں جل کی تربیت میں نے کی ہے وہ اس سے زردی بھی کام کر سکتا ہے اب ایک بندہ وہ اٹھا جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا کتاب کو کچھ تھوڑا بس اس کے پاس علم تھا عبدالسلیمان علیہ السلام یہ ان کی کون کا بندہ ہے اور علماء نے لکھا کہ یہ ان کا پرائیوٹ سیکشن تھا وہ کہنے لگا انا آتی کبھی قبل این یرتد دائی کے طرف میں آپ کے آنچ پکنے سے پہلے فلمار آؤں مستقل لنے اندہو بس دیکھا تو سامنے پڑا اب قرآن ہے یہ سٹوریز تو نہیں ہے نا قرآن ہے اور آیت نمبر ہے اس کی جس میں یہ لکھا ہے یہ فورٹی اس میں وہ کہتے ہیں فلمار آؤں مستقل لنے اندہو بس دیکھا یہ بات کی تو دیکھا سامنے پڑا ایک ملک ہے شام کا اور ایک ہے یمن کا یمن سے چلے اور شام میں پہنچے اور آنکھ جتنی دیر میں آپ لنک آف آئے اس سے پہلے پہلے آئے جس نے خدا کے بلی کی طاقت کو جن سمجھا وہ خدا کی طاقت کو کیا سمجھا کسی کی طاقت کو دیکھنا چاہتے ہونا تو اس کے دوستوں کی طاقت کا اندالہ کی جاتے ہیں بس اگر اس وقت میں کارم میسٹر کی آپ طاقت کو دیکھنا چاہیں گے تو اس کے منسٹرز کو دیکھیں اس کی جو گورنمنٹ خرنس کو دیکھیں اس کی بارڈی کو دیکھیں اس کے کونسٹرز کو دیکھیں تب آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی تاکر کرتے ہیں اگر کونسٹرز کو کوئی نہ پوچھیں اسی کی کوئی حصیت نہ ہو اسی سے آپ کی کام چلتا چلتا ہے بات انجاری ہے کہ یہ حالی ہے ایک آدمی نے آپ کے پاس آکے کھڑا ہو پولیس کی بردی میں ہو اور آپ کو کہیں کہ اس بلے کو گفتار کرنا ہے جس کو گفتار کرنا چاہے کہ چل بھئی لسلیں کر کر تیرے کیا سی ہے جو مانتا ہی نہیں اور اس کے ساتھ پولیس جس نے بردی پہنی ہو یونی فارم میں ہو پولیس کی اس کے ساتھ پتنی نہیں کرے چاٹا مار گیا لڑائی شروع کر دے اب جس کیس چلے گا کورٹ میں تو کورٹ میں جو کیس چلے گا وہ کس بنیاد پر چلے گا اس کی بنیاد نہیں ہوگی کہ اس نے گومن کی حضر کی پوچھیں گے کیوں یہ تو دوانی کو بندہ پرسٹیبل تھا اس کو مارا ہے اس میں گومن کی کیا حضر ہوگی ہے کہا کہ جب تک اپنی ایسیت میں ہو دوانی کو چھوانی کو اسے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے اب اس نے پہنا گا یونی فارم اور جب یونی فارم پہنا گا تو ہمارا ہو اب اس کی حضر اس کی حضر نہیں ہماری حضر سمجھا گئے بات اب جو اللہ کا ولی ہے وہ اپنے آگ میں کچھ بھی ہو لیکن جب اللہ نے اسے اپنا دوست پر آ لیا ہے اب اس کی کوئی حضر کرے تو وہ اس کی حضر اس کی طاقتوں کو تسلیم نہ کرنا یہ دراصل اس کی طاقتوں کو تسلیم نہ کرنے کے لابر نہیں ہے بلکہ خدا کی طاقتوں کو اس لیے آپ ابھی میں بخاری شیف کی حضر صاحب کو دکھانے لگا ہوں رب فرماتا ہے میں جو بندہ میرے ولی سے دشمنی کرے وہ میرے ساتھ جنگ لیتے جا رہے ہیں بخاری کی حضر صاحبی دکھانا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں آدھا بھی ولی ہے جو میرے ولی کا دشمن ہو تیار ہو جائے میری طرح سے للکار ہے کوئی نماز چھوڑنے والا بندہ ہو نماز رہ جاتی ہے اور اب نے کہا ہے میں اسے جنگ کروں گا میرے ساتھ مقابلہ کریں میرے سے بات کریں روزان آئے جائے تو آپ نے کبھی کہا ہے حاضر آئے جائے تو آپ نے کہا ہے لیکن اپنے ولی کے بارے میں رب کی غیرت ایسی ہے جو میرے ولی کے ذات تشمنی کرے اس لیے دراصل جو رب کے ولیوں کی طاقتوں کے ملکے ہیں اصل میں وہ انڈریکٹی اگر نہیں ہے تو ہو جاتے خدا کی طاقتوں کے ملکے تھے اس لیے کہ وہ اکل کے پیشے چلتے ہیں وہ یہ اپنی اکل سے زورتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ جب خدا طاقت دے تھے پھر کیا نہیں ہو سکتا اب لیکن قرآن کہتا ہے قبلہ این ینتبتا انہی کے طرف اس نے کر کے دکھایا جس کے پاس کتاب کا کچھ حصہ ہے اب دیکھنا ہے یہ کتاب کیا ہے اور اس کا کچھ کیا ہے پھر پتا چلے گا کہ اس عمت کے لوجہ کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے اللہ تعالی نے نبیوں سے میساق لیا جب میں اس کتاب میں سے تمہیں تھوڑا تھوڑا دے دوں گا اب نبیوں کو جو ملا وہ کتاب کا کچھ ملا ہے نبیوں کو جو ملا وہ کتاب کا کچھ ملا ہے اب آگے جو نبیوں نے اپنے ولیوں کو ٹرانسفر کیا ہے وہ اس کا کچھ ہے یعنی کل کا کچھ اس کا کچھ ہے اگر کسی کو مل جائے تو وہ لنہوں میں عام کے جبکنے سے پہلے یمن سے تھرون پورا اٹھا کر شام میں لے آئے تو ایک سیکنڈ بھی نہ لگے اس کے پاس ہے کہاں کتاب کے کچھ کا کچھ ہے کتاب کے باز کا باز ہے کتاب میں تھوڑے حصے کے تھوڑا حصہ ہے ایک نبی سلیمان کا فیضان ملا تو اتنی قوت مل گئی کہ جناب جدہ جس میں بھی چاہاں لنہیں بھر میں تھرون اٹھا کے لے آئے اگر آپ کو دس کلو بیس کلو چالیس کلو بیس کلو سو کلو اٹھانا پڑے تو آپ کی آپ کا ویڈ لگتا ہے کیا لگتا آپ کو پتہ چلتا ہے کیا لگتا جنی یاد تو پھر انشاءاللہ دعنی پھڑ لے آئے لیکن دنی پاپس آئے ہی یاد ہے کہ جب کتابیں اٹھائیں تو سمجھ جائیں بڑے بڑے باڈی بلے رہا تو اگر چند کتابیں اٹھانی پڑیں اور اوپر سے نیچے لانی پڑیں تو بندہ آدھا ہو جائے تو اگر پورے کا پورا تخت اٹھا کے لانا پڑے اور لمحہ بھی نہ لگے اور بندہ بھی خرش ہوں فیضان کس بات کا ہے کا جس لبی کے پاس لیتا ہے حضرت سلیمان کا فیضان کا سلیمان کے پاس کہا کہ من کتاب و حکمتی کتاب و حکمت کا باز حصہ سلیمان کے پاس آیا کہ سلیمان کے پاس کتاب و حکمت کا باز حصہ آیا تو اس کا ایک مرید اس کا ایک امتی اس کا ایک چانے والا آصف بن برخیہ لنہوں میں کہاں سے کہاں وہ تخت کو اٹھا کے لا سکتا ہے تو جس کے بارے میں آپ فرمائے کہ وَعَلَّمَا كَمَالَكْنْ تَقُنْ تَعْلَمْ اور پیارے کتاب ساری کی ساری تجھے دیتی بلکہ حدود علامہ بزیری فرماتے ہیں فَإِلَّا لِحْدُودِكَا فَإِلَّا لِحْدُودِكَا دُنْيَا وَتَرْدَاتَهَا وَمِنْ وَحُلُومِكَ عُلْمِ عِلْمِ اللَّوحِ بَلْقَلَمِي اور محبور آپ کی شانے تو کیا شانے ہیں آپ کے علم کا ایک حصہ لوح و قلم کا یعنی لوح و قلم کا علم جو ہے آپ نے اس میں سے کچھ حصہ حاصل نہیں کیا بلکہ آپ کے علم کا ایک حصہ لوح و قلم ہے لوح و حفوظ جو عِلْم لکھا ہے وہ آپ کے عِلْم کے مقابلے میں باز ہیں سمجھے باز نبی پاک صلی اللہ علمہ باتے کہ اللہ تعالیٰ نے محبور سے پوچھا میرے محبور بتاؤ کہ ملع اعلا کے فرشتے کس بات میں جھڑا کریں تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تو بہتر جانتا ہے اس وقت سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دستے بے کیف اپنا ہاتھ میرے دونوں پندوں کے درمیان میں لکھا اور اس دستے بے کیف کی کہ فیضان کی جو ٹھنڈک ہے نا وہ میرے اپنے سینے میں محسوس کی جس وقت میں نے اپنے سینے میں وہ ٹھنڈک محسوس کی تو پھر اس کے بعد میری کیفیت کیا ہوئی میرے لئے زمین و آسمان کے کتنے علموں میں میرے سانگیا میرے ان کو دیکھے اور بخاری شیخ کے حدیث میں آپ کو دکھائی ہے کہ اس میں سرکار فرماتے اسی جگہ پر کھڑے کر دیں کہتے ہیں آج تک جو کچھ میں نے نہیں دیکھا تھا آج تک جو میں کچھ نہیں دیکھ سکا تھا انہوں نے اسی جگہ پر کھڑے کھڑے مجھے سب کوئی دکھا دیا حتیٰ کہ جنت بھی دکھا دی دولت بھی دکھا دیا مدینہ شیخ ہے اب جس کے علم کا یہ عالم ہو سارے نبیوں کا سردار ہو ساری کتاب و حکمت رابنے ان کو عطا فرمائی ہو ان کا امتی ہو اگر سلیمان علیہ السلام ان کا امتی یہ فیضان دکھا سکتا ہے اپنا یہ قوت دکھا سکتا ہے کہ لمبوں میں جناب ترون اٹھا کے لا سکتا ہے تو ربی پاک صاحب علیہ وسلم دنیا اور آخر جن کی ہے ان کا امتی کے ساتھ کوئی دکھانے پر آئے گا تو کیامت نہیں دکھائے گا تو کیامت نہیں دکھائے گا